صرف حکومت نہیں دوہزار سترہ کے جالی مقدمات کا حساب بھی لیں گے اپنے ساتھ نائنصافیوں اور ظلم پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے قوم کو حقیقت بتائیں کہ چور کون ہیں چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں میاں نواز شریف کا پارلیمانی بورٹ کے اجلاس سے خطاب کہا مجھے میرے بھائی میرے بھتیجے اور دیگر رہنماوں کو جیلوں میں ڈالا گیا آپ نے ظلم دھایا جنہوں نے جالی مقدمے بنائے کوئی ان سے پوچھے گا ملک پر کھلنڈرے کو مسلط کیا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سب سے بڑا سکینڈل ہے بند لفافہ دکھا کر منظوری لیتے رہے قوم کا ساٹھ ارب کھا جائیں گے تو بجلی مہنگی ہی ہوگی ڈالر کیوں اتنا مہنگا ہو گیا اور پیسہ کیوں مٹی میں مل گیا سب کا احتساب ہونا چاہیے نواز شریف ڈیل اور زمانتوں کا مجموعہ ہیں چالیس سال ملک و قوم کو لوٹنے والا ڈیل کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے کی تیاری کر رہا ہے نواز شریف کی گفتگو پر تحریک انصاف کا ردعمل ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے نواز شریف اور خاندان کی لوٹ مار کے قصے زبان زدیام ہیں قوم کی یاداشت مٹایا نہیں جا سکتا خود کو مظلوم کہنے والا اپنے دفاع میں کوئی رسیت پیش نہ کر سکا شہباز شریف کی سترہ ماہ کی نا اہل حکومت میں ملکی معیشت کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا قوم پروجیکٹ نواز شریف کو مسترد کر چکی ہے اس کا عملی مظاہرہ آج فروری کو نون لیگ کی سیاست دفن کر کے کرے گی انتخابات سے پہلے سیاسی جوڑ توڑ اور رابطوں میں تیزی مسلم لیگ نون اور آئی پی پی میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر اتفاق جانگیر ترین اور آن چوہدری کی شہباز شریف سے ملاقات رہنماؤں کے درمیان باتجیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا رانہ سناولہ آیاز صادق کی ملاقات میں شرکت شہباز شریف سے ترین کی ملاقات کے بعد ساد رفیق رانہ سناولہ آیاز صادق بھی جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے جانگیر ترین اور آن چوہدری سے ملاقات میں سیٹ ایڈجسمنٹ والے حلقوں پر بات چی پی ٹی اے کی انٹرپارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استعداد مسترد الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو پندرہ واضح ہے دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں قانون نہیں کہتا کہ بار بار کسی کو الیکشن کا کہیں قانون میں سزا اور جزا کا نظام موجود ہے الیکشن کمیشن نے تمام درخواستیں قابل سمات قدار دے دی انٹرپارٹی انتخابات پر تحریک انصاف کو نوٹس جاری سمات بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج انٹرپارٹی الیکشن نامنظور کے نارے توشہ خانہ کی ناہلی ختم ہونے تک ہی نیا چیئرمین منتخب کیا ہے بانیے چیئرمین ناہلی ختم ہونے پر الیکشن بھی لڑیں گے اگر انہیں الیکشن سے روکا گیا تو ہم چیلنج کریں گے بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں انٹرپارٹی الیکشن کا آرڈر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا اس لیے چیلنج کیا فیصلے کمانتے ہوئے ہم نے الیکشن کرائے چیلنج کرنا ہمارا حق ہے لارجر بنچ کے پاس تین آرڈرز اب بھی زیرے سمات ہوں گے پی ٹی آئی کی جانب سے اسلامباد میں اس حوالے سے کوئی کیس میرے علم میں نہیں کسی وکیل نے انٹرپارٹی الیکشن کے معاملے کو از خود اسلامباد میں چیلنج کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی خلاف ایک اور نیب ریفرنس کی تیاری مکمل توشہ خانہ نیب ریفرنس چند روز میں دائر ہونے کا امکان نیب نے شواہد اکٹھے کر لیے گشرا بی بی کو بھی ریفرنس میں شامل کیے جانے کا فیصلہ نیب نے گشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں گیارہ دسمبر کو طلب کر رکھا ہے گشرا بی بی کی پیشی کے بعد ریفرنس دائر ہو سکتا ہے سابق وزیر خزانہ شوکترین کا سیاست اور تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان سینٹ کی نشست سیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کہتے ہیں تحریک انصاف اور سینٹ کی سیٹ سے اسطیفہ دے رہا ہوں اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے پچھلے دو دھائی سال مشکل رہے چوکترین تحریک انصاف کے ٹکٹ پر سینٹر منتخب ہوئے تھے فضل الرحمان پر حملے سے متعلق سیکیورٹی تھریٹ ملا ہے الیکشن مہم کے دوران سیانسی قیادت کو عمومی اور مولانا فضل الرحمان کو خصوصی خطرے کی اطلاع ہے نگرہ مزیر داخلہ صرف راز بکٹی کی میڈیا سے گفتگو کہاں ماضی میں شوقت عزیز بینظیر بھٹو اور سناؤلا زہری پر الیکشن مہم کے دوران حملے ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی کی جو بھی ضرورت ہوگی اسے پوری کریں گے بلاول بھٹو زرداری کے زیرے صدارت اجلاس بکلا کی زلفکار علی بھٹو کیس کے صدارتی ریفرنس پر بریفنگ صدارتی ریفرنس کے قانونی پہلوں پر مشاورت فاروق ایچ نائک ریفرنس میں بلاول بھٹو زرداری اور آسیف علی زرداری کی نمائنگی کریں گے چاروں صوبوں سے بکلا پر مشتمل پینل کی تشکیل پر غور بلاول بھٹو زرداری کا سماعت کے دوران سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ ادھر سابق صدر آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے اے ایم پی کے صدر ایمل ولی خان کی ملاقات کیاستی صورتحال پر تبادلہ خیال الیکشن کمیشن میں انتخابات کی تیاریاں تیز الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سروسیز سیکرٹریز نے انتخاب آئی اپسروں کو ریکارڈ پیش کر دیا کل ڈی آروز اور آروز کی تائیوناتی کا نوٹفکیشن جاری ہونے کا امکان عام انتخابات میں 142 ڈی آروز اور 869 آروز تائیونات کیے جائیں گے ذرائق مطابق قومی اور صوبائی اسیملی کے حلقوں میں الگ الگ ریٹرننگ اپسر تائیونات کیے جائیں گے ڈی آروز اور آروز کو اگلے ہفتے ٹریننگ دی جائے گی پی آئی اے اور دیگر سرکاری املاق کی نجھگاری میں تمام رکاوٹیں دور بفاقی کمینا نے نجھگاری کو یقینی بنانے کیلئے آرڈیننس جاری کرنے کی منصوری دے دی نجھگاری کے خلاف آئی کورٹس اور دیگر عدالتوں کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ ایپلی ٹربینل میں قائم کیا جائے گا ایپلی ٹربینل کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا آرڈیننس کے مطابق مختلف عدالتوں میں کیسز دائر سے نجھگاری کا عمل بری طرح متاثر ہوا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مطالبے پر ایپلی ٹربینل قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ملک بھر کی ہائی کورٹس اور دیگر عطالتوں میں جاری مقدمات ایپلی ٹربینل کو منتقل ہو جائیں گی مہنگائی کا جن بے قابو ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ ایک اشاریہ ایک چھے فیصد مہنگی ادارہ شماریات کی رپورٹس کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرعہ 42 اشاریہ چھے آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے میں پندرہ اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا پیاس کی قیمت تیرہ روپے کلو انڈے آٹھ روپے درجن بڑھ گئے ڈال مونگ دو روپے چوالیس پیسے اور ڈال مسور چونتیس پیسے فی کلو مہنگی ہوئی چینی کی قیمت میں ایک روپیات تیرہ پیسے بڑھ گئی ایل پی جی کا گھریلو سیلینڈر چودہ روپے بڑھ گیا فوجی عدالتوں کی خلاف انٹراکورٹ اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ کا نورکنی بینچ تیرہ دسمبر کو سماعت کرے گا وفاقی حکومت وزارت دفاع اور سوائی حکومتوں نے انٹراکورٹ اپیلیں دائر کر رکھی ہیں جسٹس مظاہر علی نقوی کی درخواستوں پر سماعت پندرہ دسمبر کو ہوگی ادھر چیف جسٹس قاضی فائد ایسا کی زیرہ صدارت تین روپنی کمیٹی کا اجلاس بینچ ون کی عدالتی کارروائی ریکارڈ کر کے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیئر افضل مروت کی گرفتاری اور رہائی ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے بات جوڑ جاتے ہوئے خیبر پاک کنفا پولیس نے چکدرہ کے مقام پر پکڑا بعد میں رہائی دے دی گئی شیئر افضل مروت نے ویڈیو پیغام میں کہا پولیس نے چکدرہ کے مقام پر ناکہ بندی کر رکھی تھی کسی طریقے سے نکل آیا پولیس مجھے اغوا کرنا چاہتی تھی لیکن ناکام ہو گئی سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ اسلامباد پولیس نے انٹرپول کو خط لکھ دیا شہزاد اکبر کے خلاف اسلامباد میں مقدمہ درچ ہے پاکستان اور پرائیم نیسٹر الیون کے درمیان چار روزہ میچ کا آج آخری روز پی ایم الیون نے چار وکٹوں کے نقصان پر تین سو سرچ سر رنس بنا لیے پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے چوبیس رنس درکار موسیقی